اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات ریاض احمد کے ساتھ کے تازہ ترین اپیسوڈ میں آزر خدمت ایک نیا دن اور ایک نئی صورتحال دوستو بلکل پل پل بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید رفتار پکڑ رہی ہے اور کروٹیں بدل رہی ہے اب تو یہ عالم ہے دوستو کہ بڑے سے بڑا پاکستان کا نامی گرامی پولیٹیکل انیلسٹ جو ہے وہ وی لاغ کو ریکارڈ کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایک نظر ڈالتا ہے کہ یار یہ میرا وی لاغ کہیں ریڈنڈنٹ تو نہیں ہو گیا جب تک میں اس کو ریکارڈ کر رہا تھا اور جب تک یہ اپلوڈ ہوگا تو ایسی کی صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کی اور اندر کی بات پر چونکہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور ہم نے تجزیہ کرنا ہے وہ اندر کی باتوں کا کرنا ہے تو آج صبح اتوار کی صبح اٹھا میں نے جب وی لاغس کو دیکھا اور ساری صورتحال کو میں نے سٹڈی کیا اور اپنا ذہن اپلائی کیا تو دوستو بہت دلچسپ نتیجے میں پہنچا ہوں تو آئیے اندر کی بات کا تجزیہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں جو اس وقت آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ اس کو تو بات ہی چھوڑ دیں اس کی تو ویلیو ہی تقریباً اب نہ ہونے کے برابر ہے لوگوں نے تو ایون ٹی وی ڈرامے دیکھنا چھوڑ دی ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ بھی یہ سرگوشیوں میں یہ بات ہمیں مل رہی ہے لیکن یہ کہ آپ کو اس کی چختی چگھاڑتی ہوئی سرخیاں چند دنوں میں آپ ضرور دیکھ لیں گے دوستو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ذرداری جو ہے وہ شیر کو لے کے بہت ہی ایک توہین امیز الفاظ میں اپنی جو کیمپین کو جاری دکھے ہوئے ہیں اور شیر کے شکار کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور شیر کے بوڑا ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور شیر کے اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں شیر کے بھگوڑے ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جبکہ ان کے جو والد مخترم ہیں آصف علی ذرداری وہ ایک پرسرار مسکراہت لیے ہوئے وہ خاموش ہیں کوئی وہ ایسے بیان نہ تو پہلے کبھی داغنے کے لیے وہ مشہور تھے نہ وہ آج ایسی حرکت کرتے پائے جا رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب جو پسے پردہ رہ کے جو رول ادا کرتے ہیں وہ شاید پاکستان کا کوئی دوسرا سیاستدان نہیں کر سکتا شاید شاید مولانا فضل الرحمن کہیں زرداری صاحب کے گھٹنوں کے قریب پہنچیں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے کندھوں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمن ایک ایسا سیاستدان ہے جو شاید زرداری کی کسی حد تک کوئی جو چالے ہے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن دوستو اب تعداد ترین آپ کو میں یہ اطلاع دے رہا ہوں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے جو گیم الٹ کے رکھ دی ہے جو عمران خان ڈیالا جیل کے اندر جو سماعت ہوتی ہے اس میں عمران خان کے مختصر ترین جو کومنٹ ہے وہ آپ کہہ لیں مہینوں کی ریاضت پہ مبنی اور ملینز اف ملینز روپیز پہ مبنی جو پولیسیز ہوتی ہیں جو کیمپینز ہوتی ہیں عمران خان کے مخالفین کی ان کو وہ چند سیکنڈ میں الٹا کے رکھ دیتی ہے اب عمران خان نے جو سب سے پہلا پچھلے تین سے چار دن میں ایک بیان دیا کہ آٹھ فروری کو انہیں پتہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ ان کی جو ریڈ کی ہڈی ہے خوف کی ایک شدید لہر جو ان میں دور چکی ہے اور دوسرا پھر عمران خان نے جب ہیلو کرنل عمران بات کر رہا ہوں کہہ کہ جب جج کو عمران خان نے ایک تلقین کی کہ تم ان سی سی ٹی وی کیمروں کے سامنے خوف زدہ ہو اللہ کو کیا جواب دوگے اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس جج کے دل میں بھی خوف خدا پیدا ہوا اور انہوں نے بھی ایک اپنی چھٹی کی درخواست دے دی تاکہ یہ آخری گناہ کم ات کم ان کے ذمہ نہ آئے دوستو اسی پہ بس نہیں ہوئی عمران خان نے کل ایک اور بہت بڑا چیلنج ان کو دیا ہے عمران خان نے کہا کہ تم لوگ جتنے چاہے جلسے کر لو بلاول کے لیے کر لو نواز شریف کے لیے کر لو مریم نواز شریف کے لیے کر لو پوری ریاستی طاقت استعمال کر لو مجھے صرف الیکشن سے تین دن پہلے باہر نکالو میں تین جلسے کروں گا اور پھر دیکھنا تاریخ خود فیصلہ کرے گی کہ کون پاپولر لیڈر تھا اور کس کی آواز پہ عوام نے لبائک کہا دوستو میرے اندر کی بات کے جو تجزیہ کے مطابق یہ ایک آخری کیل ثابت ہوئی عمران کی بات ان کے تابوت میں اور اب جو خبریں آ رہی ہیں دوستو جو سرگوشیاں ہو رہی ہیں دوستو وہ یہی آ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو ایک بار پھر ان کے ابباجی کی طرف سے شٹ اپ کال ملنے والی ہے اور شاید ہمیں پھر وہی ناراض کی کا سین دیکھنا پڑے اور بلاول بھٹو زرداری شاید ایک بار پھر کیمپین کو چھوڑ کے دبائی روانہ ہو جائیں دوستو جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی اندر کی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ جو اریجنل پلین بنا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی اور استحقام پاکستان پارٹی اور مولانا فضل الرحمان مل کے اگر اتنی اقصریت حاصل کرنے تو باو جی کو قربان کرنے کا ایک آپشن جو تھا وہ زیرے بہت تھا لیکن باو جی کی جو انفلٹریشن ہے اسٹیبلشمنٹ میں وہ بہت ڈیپ روٹیڈ ہے اور باو جی کے پاس کوئی جگہ کوئی گیدر سنگی ضرور موجود ہے حافظہ باد کے جلسے کے بعد باو جی اس نتیجے میں پہنچ گئے تھے کہ عوامی مومنٹ کے ساتھ تو پی ایم ایل این جو ہے وہ پانچ پرسنٹ سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکتی تو وہ واپس اپنے اسی پرانیٹ ٹیکٹیکس پہ گئے جس میں واللہ ہو عالم بس سواب کہیں پہ کوئی ویڈیو ٹیپس آتی ہیں کہیں پہ کوئی آڈیو ٹیپس آتی ہیں کہیں پہ کچھ تصویر آتی ہیں اور وہ سارا نیٹ ورک ایکٹیویٹ کیا گیا دوبارہ اور یہ بات بتائی گئی کہ اگر ہماری ڈیلز ہم سے وفا نہ کی گئی تو پھر نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے اور اس کا فوری نتیجہ دوستو یہ ہوا ایک تو عمران خان کی جو تین منٹ میں جو بسات لپیٹے جانے کی جو آجت ہے اس نے ان کو بہت شدید طریقے سے ان کے کانفیڈنس کو شیک کیا پھر باؤ جی نے جو دھمکی لگائی اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں دوستو کہ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ پی ڈی ایم کی جو حکمت عملی تھی اس کو ریوائیو کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو لگام ڈالی جائے اور ان کی جو زبان ہے بند کرائی جائے اور وہی پرانا اتحاد بحال ہوگا اور پی ڈی ایم کی ایک نئی حکومت جو ہے وہ آنے والے انتخابات میں قائم کرنے کے لیے کام شروع ہو چکا ہے جس میں تمام جماعتوں کو حصہ بقدر جسہ ملے گا لیکن باؤ جی کے لیے ایک جو پٹھ کا گوشت ہے جو باؤ جی کے لیے ایک مرگے کی ٹانگ والی بوٹی ہے وہ اس میں بچا کے رکھ لی جائے گی دوستو آنے والے دنوں میں دوستو ہم مزید ڈیویلپ ہوتے ہوئی اس صورتحال پر نظر رکھیں گے اور اندر کی بات آپ سے شیئر کریں گے لیکن فی الحال اندر کی بات بلاول بھٹو زرداری کی قربانی کا فیصلہ ان کے ابباجان نے کر لیا ہے یا ان سے کروا لیا گیا ہے اور ہمیں آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری یہ کیمپین چھوڑ کے دوبارہ پی آ دیس صدارتے ہوئے نظر آئیں گے پی آ دیس تو خیر میں کہہ بیٹھا دوبائی یا امریکہ ہمیں جاتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو بہت انٹرسٹنگ ڈیویلپنٹس ہیں دوستو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ امران خان کا وہ چیلنج جو اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے بلواستہ طور پر سی سی ٹی وی کیمروں کے تروں کیا ہے کہ مجھے صرف تین جلسے کرنے کے لیے تین دن پہلے نکالو اور پھر دیکھو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی بہادر ہے کیا ہماری اپوزیشن اتنی بہادر ہے اتنی ڈیموکریٹک ہے کہ وہ مطالبہ کریں کہ ٹھیک ہے امران خان کو تین نہیں تو ایک جلسہ تو کر لینے دیجئے لیکن دوستو مجھے ان تلوں میں کوئی تیل نظر نہیں آتا واللہ آلم بس سواب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ